محمد محمد وعلى علیه الطیبین الطاحرین المعصومین المزلومین وَلعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ الزَّالِّمِينَ عَمَّا بَعْدُ فَقَدْ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَةَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھہبا عنکم الرجسہ احلالبیت ویتحرکم تطہیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز قابل احترام واجب الہترام مومنات محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں حمد و سنہ پروردگار عالم کے لئے زیبا ہے عالمین کا خلق کرنے والا ہے ہم سب کا مالک ہے اور درود و سلام محمد و علی محمد اللہ السلام کی زوات مقدسہ کے لئے مخصوص ہیں جنہیں پروردگار عالم نے کائنات کے لئے مخصوص کیا ممنات محترم بغیر کسی وقفے کے اور بغیر کسی تمہید کے کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے شانِ جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مجالس کا جو انعقاد کیا گیا اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں زہرہ کے ماننے والے زہرہ کے چہنے والے بی بی سے محبت کرنے والے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے ان ایام میں فرشِ عذا کو بچھاتے ہیں اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور جو کہ میں نے کل آپ سے ارس کیا کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ جنابِ زہرہ کے نام سے مانگی گئی دعائیں یقیناً استجاب ہوتی اور یہاں اس فرش پر زمین پر بیٹھ کر جب ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں اس ہستی مقدس کا جس نے وقالت کی جنابِ زہرہ وکیل ہے جنابِ زہرہ نے جو خدمت انجام دی دینِ اسلام کے لئے پروردگارِ عالم ان کے نام سے مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں کرتا محمد و آلِ محمد کا واسطہ پنجتن کا واسطہ ایسا واسطہ ہے جو ایک سٹیمپ کی طرح ہے جیسے ہم کوئی میل بھیجتے ہیں اگر اس پر سٹیمپ نہیں ہو تو وہ آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے لیکن یہ محمد و آلِ محمد اور پھر ان کا درود کہ یہ وہ ہے کہ جب دعا پر ان کے نام کی مہر لگ جاتی ہے تو پھر وہ دعا اپنی منزل تک جاتی ہے بے شک میں کہتی ہوں آپ بھی کہتی ہوں گی میں بھی یہی کہتی ہوں کہ بھئی ہم تو بہت گناہگار انسان ہیں پروردگار ہم تجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہم نے بڑی نمازیں پڑی ہیں ہم نے بڑے روزے رکھے ہماری دعا تو وہاں تک جائے گی نہیں کہہ سکتے ہم دیکھئے میری آپ کی نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہیں میں آپ کے لئے نہیں کہتی میں اپنے لئے کہتی ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں دماغ ہمارا کہاں کہاں جاتا ہے روزوں میں ہمارے تقوی نہیں ہے پتہ نہیں کیسے روزے رکھتے ہیں رکھ لیتے ہیں مگر بہرحال شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس کی انجام دہی دیتے ہیں ہم تو کہیں گے شاید ہم فاقع کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم روزہ ہمارا مقبول ہے کہ نہیں ہے حج پر بھی جاتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں خمس بھی دیتے ہیں واجبات کو عدا تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے پروردگار ہمیں یہ یقین نہیں ہے اور نہ ہم کبھی مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ مقبول ہو گیا یہ تو دیکھئے ایک مومن سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے جب آپ زیارات سے واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کی زیارت قبول ہو گئی آپ کہتے ہیں بس آپ دعا کریں کہ میری زیارت قبول ہو جائے لیکن میں آپ کو کیونکہ میں گمان نہیں کر سکتی اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی زیارت مولا قبول کر لے اور آپ کہتے ہیں ہاں محتاج دعا ہے ہماری زیارت قبول ہو جائے میرا خیال ہے جتنے بھی زائرین ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اور نہیں ہوتی تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ مولا آپ کو سلام کرنے جا رہے ہیں ہمارے کانوں میں سلام کا جواب آئے کاش کہ میرے کان اتنے پاک و صاف ہو جائیں اتنے طیب و طاہر ہو جائیں کہ میں امام کی وہ مقدس آواز سن سکوں کہ میں سلام کروں تو میرے کانوں میں آواز آئے سب کی زیارت مقبول سب کے حج مقبول ہم یہ دعا دے سکتے ہیں مگر اپنے لیے کوئی بھی مومن اپنے عمل سے مطمئن نہیں ہوتا اگر میں نے بہت ساری نمازیں پڑھ لیں تو میں کہوں جی میرے سب گناہ معاف ہو گئے میں نے بہت ساری نمازیں پڑھ لیں نہیں کہہ سکتے تو ہمیں اپنی نمازوں کا پتہ نہیں ہمیں اپنے روزوں کا پتہ نہیں بھر ہم کرتے ہیں ہمارے والد مرہوم کہا کرتے تھے کہ دیکھو نماز کی پابندی کرو نماز پڑھو روزہ بھی رکھو تمہارا نام بے نمازیوں میں نہیں آنا چاہیے قبول ہو یہ اس کا کام ہے جب روز محشر کھڑے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ پروردگار تیری نمازیں پڑھی تو تھی نا تو قبول کر لے بے شک ہم گناہگار ہیں تو قبول کر لے لیکن بے نمازی ہوگے تو کوئی سنت تمہارے پاس نہیں ہوگی تو جو نماز نہیں پڑھتے میں تو کہتی ہوں ایسے انسان پر ظاہرہ لانتی ہے اس زندگی پر لانت ہے جو سر پروردگار کی بارگاہ میں نہ جھکے وہ کسی کے سامنے کیا جھکے گا وہ جو احسان مند ہے جس کے ہم احسان مند ہیں وہ جو احسان کرنے والا ہے اس کے سامنے اگر جو مسلسل احسان کرتا ہے ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی یا رات پر گئی ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بہت بیمار تھا تو جناب زینب کے روزے پر جب شام میں گئے تو انہوں نے جناب زینب کے روزے پر بچے کو باندھی اور وہ واپس آنے کے لئے تیار نہیں تھی بہت روئی بہت روئی اور کیونکہ ہم موجزے سنتے ہیں انہوں نے کہا میں بچے کو باندھ رہی ہوں اور اس کے بعد وہ پوری رات انہوں نے گزاری دو راتیں انہوں نے گزار دی وہیں ان کو کھانا وغیرہ لے جا کر دے رہے تھے اب ان سے کہہ رہے واپس آ جائیں نہیں آئیں کہیں گے جب تک موجزہ نہیں ہوگا اور یہ میرا بچہ صحیح نہیں ہوگا میں واپس نہیں آوں گا ہم شرطیں کیوں لگاتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں زیارت پر جاؤں گی اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گی زیارت میرے دل کا دل کا شوق ہونا چاہیے میرے دل کی آواز ہونی چاہیے مہلا مجھے زیارت پر جانا ہے مگر ہم شرطیں لگا دیتے ہیں یہ ہو جائے گا تو میں یہ ضرور کروں گی ایسا ہو جائے گا تو میری یہ تو وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اس کو لے کر آئی ہوں جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گی بہرحال دو دن مزر گئے بہرحال کچھ نہیں ہوا اور وہ واپس لے کر آگئی جب واپس لائی دوسرے ہی دن ہمیں اس کے بعد کربلا جانا تھا دوسرے دن وہیں ہوتل سے نکل رہے تھے ہوتل سے نکلتے ہوئے سلپ ہوئی ان کا پیر ٹوٹ گیا اور جب پیر ٹوٹا تو میں ان کے پاس گئی میں نے ان سے کہا کہ باتچیت تو پہلے بھی چل رہی تھی لیکن میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا دیکھیں اور پھر اس کے بعد جب سفر شروع ہوا ہمارا ظاہر اتنی دقت ہیں اب ویلچئر لینی پڑی اب ان کے بچارے ہزبن ویلچئر کو گھسیٹ رہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھئے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اپنی نعمتوں کو آپ دیکھیں اب آپ کتنی زہمت کا شکار ہو گئی آپ صحیح سالم ہیں بچے کی ٹیک کیر کر سکتی ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے نتیجے میں پروردگار آپ کو کتنا عجر دے رہا ہے یہ بچہ جس کی آپ دیکھ بھال کر رہی ہیں یہ بچہ جس کو آپ پال پوس رہی ہیں یہ پروردگار نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو منتقب کیا ہے بے شک یہ مشکل کام ہے لیکن اللہ نے آپ کو منتقب کیا اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے درجات کہا اور کیونکہ یہ آپ کو سہنا ہے یہ لکھا گیا ہے یہ آپ کو سہنا ہے اب اگر اس میں آپ نے مینگ میکھیں لگا دیں اور رکھنے ڈال دیے اور اس کے بعد شکوے کی زبان مو سے بول دی اور شکوہ کیا پروردگار سے تو آپ کا سارا ثواب چلا گیا تو کہہ راضی برزا رہو اللہ کی رضا میں راضی برزا رہو اور یہ ہستیاں ہمیں یہی سکھاتی ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہو جس حال میں ہوں پروردگار تیرا شکر ہے جو کھانا مجھے مل گیا تیرا شکر ہے جو فرش مجھے مل گیا وہ شکر ہے جو چھت مجھے مل گئی تیرا شکر ہے تو ہر حال میں اگر خدا کا وہ منزل آسانی سے نہیں ملتی اس منزل پر انسان بڑی مشکل سے پہنچتا ہے جس بی بی کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ بی بی کون تھی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے آپ سوال کیجئے گا اور ان تین دنوں میں کل انشاءاللہ تابوت برامد ہوگا اور اس تابوت پر ہاتھ رکھ کر بھی آپ یہی دعا مانگئے گا کہ پروردگار ہمارا ایمان سلامت رہے اس بی بی کے صدقے میں آج کا جو زمانہ ہے وہ ایسا زمانہ ہے کہ رات کو سوئیں گے تو ایمان ہوگا صبح اٹھیں گے تو ایمان ختم اور ایسا ہو رہا ہے آج صبح میں نے فون کیا پاکستان میری بات ہوئی اور مجھے اس نے بتایا کہ وہ جو فلان ہیں وہ بلکل ان کا عقیدہ چینج ہو گیا ہے وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں حالانکہ بڑے مولائی تھے اور اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ میں وہ بڑے ایکٹیو ممبر تھے لیکن اب جو گفتگو وہ کر رہی ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ وہ تو بالکل ان کی تو باتیں عجیب و غریب ہو گئی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مسجد میں نہیں جاؤ اس لئے کہ مسجد میں ہمارے مولا کو شہید کر دیا تھا تو نماز سے بالکل اب میں کیا عرض کروں آپ کو معلوم ہے بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہر چیز میں نظام اسلام میں اگر توازن نہیں ہوگا نظام اسلام میں کیا زندگی میں اگر توازن نہیں ہوگا شوگر کے کتنے سارے مریض ہیں اگر بیلنس رہتا ہے تو انسان صحت مند رہتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی بھی چیز میں کالیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے لیکن اگر کنٹرول میں ہے بیلنس ہے بھئی کھاؤ نہاری بھی کھالو پائے بھی کھالو بھی کھالو لیکن اگر روز روز کھاؤ گے تو بیلنس خراب ہو جائے گا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو کالیسٹرول پر کنٹرول کرنا آپ کی میری ذمہ دار یہ کھانا تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ سب چیزیں تو بہت لذیذ غزاؤں کی طرح ہمارے سامنے آتی ہیں یہ میرے نفس پر مناثر ہے کہ میں اپنے نفس پر کس طرح سے قابو حاصل کرتی ہوں یہ میرے اوپر مناثر ہے کہ میں اپنے کالیسٹرول کو کیسے کنٹرول کرتی ہوں میں اپنی شگر کو کیسے کنٹرول کرتی ہوں مجھے تو میٹھا سچ مچ بہت پسندے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس پر کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ نے ضرور اس کا بیلنس برقرار نہیں رکھا تو آپ کا جسم بے توازنی کا شکار ہو جائے گا بیماری کا شکار ہو جائے گا اسلام میں بھی اگر بیلنس نہیں ہے وہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر عقیدہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے ایمان داغدار ہونے لگتا ہے تو جہاں بھی اگر بیلنس بیلنس میں رکھے ہر چیز کو اگر توازن کے ساتھ رکھا جائے تو یقین مانیے اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی کو بڑھا دیتے ہیں میری آپ کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کو بڑھا سکیں ہم مولا کو بڑھا سکیں یہ میری آپ کی مجال ہے کہ ہم کہے کہ ہم یہ مولا کو بڑھا رہے ہیں یہ مولا کو گھٹا رہے ہیں کسی کے حصے میں کسی کے ذمہ اللہ نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ فضائل علی کو بڑھا دو اور فضائل علی کو گھٹا دو جو علی ہیں علی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو مولا کی ذات کو جناب فاطمہ زہرہ جانتی ہیں علی کون ہے اور علی کی مدافعت میں علی کی وکیل ولایت کی وکیل بنی ہے جناب زہرہ ولایت کی وکیل بنی ہے اور ولایت کی پہلی وکیل فاطمہ زہرہ جو دربار میں گئی تھی نا وہ خجوروں کے لیے نہیں گئی تھی دربار میں گئی تھی تو جاگیر کے لیے نہیں گئی تھی دربار میں گئی تھی اس علاقے کے لیے نہیں گئی تھی دربار میں گئی ہے حق علی کو ثابت کرنے کے لیے اور اس عدالت میں گئی ہے جہاں آپ نے یہ ثابت کیا کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا مبارزے کا اور یہ مبارزہ بی بی کا آج تک قائم ہے ایسا وکیل دنیا میں کوئی ہوا نہیں ہے جس نے ایسا مقدمہ لڑا ہو کہ جس کا کیس بندی نہ ہوا ہو جناب فاطمہ نے یہ کیس جو اوپن کیا تھا عدالت میں یہ آج تک کھلا ہوا ہے اور آپ جو جتنے بھی جو اہل سنت کی طرف سے شیعہ ہوئے ہیں مولانا محمد اسماعیل دیوبندی جن کو مبلغ عاظم کہا جاتا ہے ان کے شیعہ جتنے بھی آپ 99% کو اگر آپ لیں گی تو اس میں وہ یہی کہیں گے کہ ہم شیعہ اس لیے ہوئے جناب زہرہ بی بی سیدہ کی وجہ سے اس مذہب کو اختیار کیا ہے بی بی سیدہ کی وجہ سے اس لیے کہ جس عدالت میں پہلا مقدمہ اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ جہاں اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پیش کروں گی میرا ارادہ تھا کہ میں خطبہ آج پیش کروں مگر میں آج تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر لوں کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ خطبے کے جو خاص خاص چیزیں ہیں جناب زہرہ کی وہ آپ کے سامنے کیونکہ کل تابود بھی ہے اور زیادہ دل چاہے گا ہم سب کا کہ ہم آنسووں کے ساتھ جناب زہرہ کو خراج عقیدت پیش کریں تو انشاءاللہ میں کل وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بی بی کے بی بی نے جو مبارزہ قائم کیا اور آپ نے جو یہ بیان کیا کہ میری قبر کو پوشیدہ رکھنا آپ خود یہ نہیں چاہتی تھیں آقا مراشی کا نام آپ نے سنا ہے آقا مراشی جو ہیں وہ پخت بڑے ہماری عالم تھے جید عالم تھے معصومہ قم کے جو ایران میں جناب معصومہ قم کے روزے پر آپ مقین تھے اور آپ اس جدوجہد میں تھے کہ جناب زہرہ کی قبر کا پتہ لگایا جائے تاکہ ہم میں سلام کروں کیونکہ بی بی کی قبر کو سلام کرنا آئمہ اتھار کی قبر کو سلام کرنا تو آپ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی اور ظاہر ہے کہ معلوم کیا اور کیونکہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ جنت البقی میں ہے کہ حجرے رسول میں ہے کہ اسی حجرے میں ہے کہاں ہے بی بی کی قبر تو آپ نے کہا تحقیق کی جائے معلومات کی جائیں تو آپ اس تحقیق میں مصروف تھے اور دل میں خواہش یہ تھی کہ واقعاً قبر زہرہ کا پتہ لگے تو ہم اس قبر پر جا کر سلام کریں اب کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو آپ میں سے کہ آپ یہ سوچیں کہ تو پھر جنت البقی جنت البقی میں آئمہ اعتخار بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک شبہ یہ بھی ہے کہ جنت البقی میں بھی ہو سکتی ہیں بی بی مگر یہ بات یاد رکھئے گا کہ وہاں قدم فاطمہ زہرہ ضرور گئے جناب زہرہ جنت البقی سے گزرتی ہوئی جنت البقی کے عقب میں جب رو رہی تھی نا بابا کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا فاطمہ آؤ میرے ساتھ آؤ فاطمہ زہرہ آؤ میرے ساتھ جناب زہرہ کو لیا بچوں کو لیا فاطمہ دیکھ رہی ہیں علی کہاں جا رہے ہیں کہا آؤ فاطمہ دنیا والے تمہارے گریے سے نالا ہیں تمہارے آنسوں سے نالا ہیں آؤ میرے ساتھ جناب زہرہ پیچھے پیچھے چلتی گئی جنت البقی کے عقب میں اور چلتی جاتی ہیں اور بی بی کی آنکھوں سے آنسوں گرتے جاتے ہیں تو سرزمین بقی میں شہزادی کے وہ آنسوں موجود ہیں جس میں اتنا گریہ ہے کائنات کی جو پانچ ہستیاں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے جناب آدم علیہ السلام نے گریہ کیا جناب نو علیہ السلام نے گریہ کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے گریہ کیا جناب سید سجاد نے گریہ کیا اور شہزادی فاطمہ زہرہ نے گریہ کیا یہ پانچ ہستیاں ہیں اس تاریخ اسلام کی جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے اور معصوم فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حد سے گزرا ہوا گریہ فاطمہ زہرہ کا تھا مجھے بتائیے جناب سید سجاد کتنے دن روئے واقعہ کربلا کے بعد پہتیس برس نائنٹی فائیو میں آپ کی شہادت ہوئی ہے ایک سٹھ میں واقعہ کربلا ہوا پہتیس برس روئے اتنا روئے پہتیس برس بہت ہوتے ہیں امام بہت روئے بہت آنسو بہائے جناب نو علیہ السلام نے بہت گریہ کیا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی گریہ بھی کیا روتے بھی رہے جناب آدم علیہ السلام نے دو سو سال لکھا ہے کہ دو سو سال آپ نے گریہ کیا پھر آپ کو بشارت ہوئی جناب یعقوب علیہ السلام تئیس یا چھبیس برس روتے رہے جناب زہرہ رسول کے بعد کتنے دن زندہ رہی جناب زہرہ پچھتر دن پچانوے دن نوے دن جو بھی نوے دن سے پچانوے دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی سب سے کم عرصے میں یعنی رسول کی زندگی کے بعد بی بی نے یہ مرسیہ پڑھا ہے اور یہ مرسیہ جسے آپ ہر عالم دین سے سنتی ہیں ہر مجلس زہرہ میں سنتی ہیں یہ دل کو پگلا دینے کے لیے کافی ہے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑے اگر دنوں پر پڑتے تو دن رات کی سیاہی میں تبدیل ہو یہ کون کہہ رہا ہے یہ زہرہ کہہ رہی ہے اب اس کی مانویت پر غور کیجئے کہ جناب زہرہ تین مہینے زندہ رہتی ہیں اور تین مہینے اتنا روتی ہیں کہ ماسوم کہتے ہیں سب سے زیادہ گریا فاطمہ زہرہ نے کیا گو کہ وہ ماسوم بچی بھی بہت روئی زہرہ کی پوتی چھوٹی زہرہ ننی زہرہ اپنے بابا کو اسی طرح روئی ہے اور دونوں کے رونے میں بڑی مشابہت ہے جناب سکینہ ایک مجھے بتائیے یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں ان کو بلائیے سامنے ان سے کہیے رو آپ رو رہی ہیں یہ حجرہ بہت بڑا ہے یہ ہال بہت بڑا ہے اپنے گھر میں روئیے جس شدت سے رو سکتی ہے روئیے آواز کہاں تک جائے گی ایک محلے تک چلی جائے گی ایک گھر تک چلی جائے گی وہاں بازار والے آ کر کہہ رہے ہیں دکان والے آ کر کہہ رہے ہیں محلے والے آ کر کہہ رہے ہیں علی فاطمہ سے کہو نہیں رویا کرے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ فاطمہ کی اتنی نحیف آواز کیسی آواز تھی فاطمہ کی کہ سارے محلے کو پریشان کر رہی تھی کس زور سے روتی تھی اور جب نقاحت ہو جائے کمزوری ہو جائے اس کے بعد رونا روتا تو ہے آدمی آسو تو بہتے ہیں مگر آواز اتنی بلند نہیں ہوتی ایامِ عزا میں جب آپ نو محرم کو دس محرم کو اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں آخری میں آپ کی آواز بیٹھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آواز بہت سلو آواز نکلتی ہے بہت ہلکے سے آواز نکلتی ہے جنابِ زہرہ رو رہی ہے تین مہینے میں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں بتائیے کیسے اور پھر وہ ننی زہرہ وہ زندان کی دیواریں قید زندان کے اندر قید وہ بچی روتی ہے گریہ کرتی ہے اور اس کی آواز سے اس بچی کی آواز سے یزید کی نیند حرام ہو جاتی ہے ملون کی کبھی آپ نے سوچا کہ بچی کتی بلند آواز سے روتی تھی کہ یزید کی نیند محل تک آواز کبھی دیکھا ہے نا آپ نے جہاں جو بیوی کا جو جو پہلا جہاں قبر تھی جنابِ سکینہ کی بلکل جو یزید کا جو محل ہے اس کے سامنے تالے لگے ہوئے ہیں وہ جگہ تھی بیچ میں روڈ تھی اس کے بعد پلر تھے پھر اس کے بعد رہداریاں تھی اس کے بعد جا کر یزید کا سونے کا کمرہ تھا اس کمرے تک گھر میں بھی دیکھیں نا گھر میں بھی اگر حجروں کو آپ بند کر دیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آواز نہیں جاتی سکینہ بی بی کس شدہ سے روتی تھی کہ یزید کے محل تک آواز جاتی تھی اور یزید کے کانوں میں یہ آواز جاتی تھی یزید کی جو محل کی جو دیواریں تھی انہیں ہلاتی ہوئی یزید کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی عزدار آن ایمام بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ جس کے دل میں جس کے سینے میں دل ہوتا ہے اسے آواز آتی ہے اسے احساس ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ روتا ہے اگر میں روتی ہوں تو آپ بھی روتی ہیں آپ رو رہی ہیں تو میں بھی رو رہی ہوں اگر آپ کے سامنے میں مسئیبت بیان کروں میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میں رونا شروع کر دوں تو آپ کو بھی رونا آ جائے گا عزدار آن ایمام وہ دل والے تھے یہ جمادات یہ پتھر کی دیواریں ہیں سکینہ بی بی اور زہرہ بی بی تو یہ جمادات بھی ان کا بھی کلیجہ پانی ہو جاتا تھے یہ بھی ساتھ میں روتے تھے جنگل کے جانوروں کو آوازیں آتی تھی کس شدت سے اس زمین پر کس شدت سے کس نے گریہ کیا یہ بھی روتے تھے یقیناً یہ آواز ایسی ہے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ رونا ہے کیسی آواز ہیں یہ درو دیوار روتے تھے جنگل کے جانور روتے تھے پرندے روتے تھے اور جب یہ سب مل کر روتے تھے تو وہ شدت پیدا ہوتی تھی آواز پیدا ہوتی تھی گریہ کی آواز پیدا ہوتی تھی ایسا لگتا تھا ہر چیز بھکا کر رہی ہے جیسے آج یہ جو ایام ہیں ان ایام میں آپ غور کیجئے کائنات کی چیزوں پر غور کیجئے اگر آسمان سے بارش ہو رہی ہے یہ بادل رو رہے ہیں یہ آسمان رو رہا ہے درختوں پر غور کیجئے آپ کو احساس ہوگا کہ واقعاً اس کو احساس ہے کہ شہزادی سے ان کے حق کو چھینا گیا شہزادی کا یہ گریہ تھا اس گریہ کی وجہ سے جو آواز پریشان کرتی تھی امیر المومنین نے کہا آو زہرہ آو میرے ساتھ آو اس حجرے میں اس جگہ پر لے گئے حجرہ نہیں تھا اس وقت اس جگہ لے گئے بلکل بیابان تھا جنت البقی کا بلکل عقبی علاقہ تھا وہاں لے گئے اس کے بعد ایک جگہ بیٹھے کہا بیٹھو زہرہ زہرہ بی 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 بیٹھ گئی ہسنین بھی بیٹھ گئے کہا یہاں بیٹھ کر اپنے بابا کو آنسو بہائی عزدارہ نے امام جس نے جس علی نے جس زہرہ نے مسلمانوں کو سب کچھ دیا اس زہرہ کو مسلمان شہر میں برداشت نہیں کر سکتے آج تک ویرانے میں رکھا ہوا ہے عزدارہ نے امام اور اس کے بعد پھر دیکھا زہرہ نے کہ علی ایک دن خجور کے پتوں چھال لے کر آئے کچھ لکڑیاں لے کر آئے اس کے بعد علی نے ایک سائبان بنا دیا لکڑیاں کھڑی کی اور اس کے اوپر ایک چھپ پر ڈال دیا یہ کیا ہے یا علی کہا زہرہ میں نہیں چاہتا کہ آپ دھوپ میں بیٹھ زہرہ میں چاہتا ہوں کہ آسمان کے نیچے جب آپ بیٹھیں دھوپ آپ کے اوپر نہ پڑے اس لیے میں نے یہ چھپ پر ڈال دیا ازاداران امام علی کے دل سے بھی پوچھئے مولا علی کو بھی پرسا دیجئے گا اس لیے کہ کوئی ایسا ساتھی جب دنیا سے چلا جائے میرے مولا بہت اکیلے ہو گئے پچیس سال پھر تنہائی میں گزارے خاموشی میں گزارے وہ علی جو میدان جنگ کا مسلمان مرد تھا وہ علی اتنا خاموش ہو جاتا ہے کوئے میں مو ڈال کر مولا علی گفتگو فرماتے ہیں اور جب قمبر پوچھ لیتے ہیں کہ مولا کس سے گفتگو فرما رہے ہیں کوئی سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور پھر میں نے ایک عالم نے ارس کیا تھا کہ مولا علی یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے یہودی کے باغ میں کام کیوں کرتے تھے اس لیے کہ مسلمانوں نے سوشل بائیکارٹ کیا ہوا تھا جناب امیر المومنین سے ایک مرتبہ جناب زہرہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے میرے مولا نے جواب دیا زہرہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے زہرہ میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے میری بہنوں خدا آپ کو سلامت رکھے یہ جب دل دل اس طرح سے مچل رہا ہے ہمارے مولا وہ جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ دیا خیبر کس کے ہاتھوں پر فتح ہوا خیبر جب فتح ہوا تھا خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو محزیق جو ایک قلافتہ ہو گیا تھا محزیق جو یہودی تھا اس یہودی کا ایک تو فدق ہے نا فدق اور فدق کے عریب قریب میں کچھ باغات تھے ان باغات کا نام تھا اوالی اوالی کے باغات تھے یہ جو اوالی کے جو باغات تھے یہ محزیق یہودی کے تھے جب اس نے لشکر اسلام کو غالب آتا ہوا دیکھا اور اس میں لشکر اسلام کے سپہ سالار اور عظیم سپہ سالار امیر المومنین مولا کائنات علیب نے ابھی طالب کی تلوار کو لہراتے ہوئے دیکھا اس تلوار میں جو تجلیاں نظر آئیں بس ایک مرتبہ وہ آیا رسول خدا کی خدمت میں اور کہا رسول اللہ یہ میری جائداد ہے یہ میرا مال ہے وہ میری زمینے ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی اور اب میں لڑنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد لڑنے کے لیے گیا یہودی تھا لڑنے کے لیے گیا شہید ہو گیا اور پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ خدا محزیق پر احمد نازل کرے اس نے اپنی زندگی میں دو رکعت نماز ادا نہیں کی مگر سیدھا جنت میں گیا یہ عقیدے کی باتیں مقصد یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ نماز نہیں وہ جو وقت تھا وہ جو موقع تھا اس نے عوالی کی پوری جائداد رسول خدا کو دے دی اب آئیے آپ کلام مجید کی طرف کلام مجید میں میری کچھ بینوں نے سورہ تحریم کی تلاوت کی کل میں نے ارس کیا تھا آپ کے سامنے جنہوں نے کی ان کے لیے سبحان اللہ جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ ضرور پڑے اور بی بی ہم سے چاہتی کل میں نے آپ سے کہا نا آپ یہ پوچھئے بی بی آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں شہزادی آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں ہم تو جو چاہتے ہیں وہ تو آپ ہمیں بغیر مانگے دے دیتی ہیں ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی میری شہزادی آپ تو سب کچھ پورا کر دیتی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں لیکن آپ یہ پوچھئے کہ میری شہزادی آپ کیا چاہتی ہیں اب آئیے سورہ حشر کی طرف سورہ حشر کی آیت نمبر سات جب نازل ہوئی اور جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر اونٹوں کو دوڑائے گھوڑوں کو دوڑائے رسول جب کوئی جائدات کوئی مال دیکھو جو جنگ میں تمہیں حصہ ملتا ہے اور جنگ کرنے کے بعد حصہ ملتا ہے اس میں سب کا حصہ برابر جو بھی جس طرح ہے جو پیدل ہم کا علیدہ ہے جو سوار ہم کا علیدہ ہے لیکن بغیر جنگ کے بغیر اونٹ دوڑائے بغیر گھوڑے دوڑائے جو مال تمہیں مل جاتا ہے اس پر پورے کا پورا حق تمہارا ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے وہ تمہارا ہے اور اس پر کوئی مسلمان اپنا حق نہیں جاتا سکتا جب یہ آیات نازل ہو گئی اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جو عوالی کا علاقہ تھا اور یہ جو فدق کی جو آمدنی تھی یہ جناب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس جب نازل ہو گئی کہ ان کو اپنے اقربہ کو ان کا حق دے دو تو رسول خدا نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھبیس جب نازل ہو گئی رسول خدا نے جناب زہرہ کو یہ حق دے دیا کہ فدق کی پوری آمدنی آپ کی ہے مجھے بتائیے کہ فدق کی آمدنی کتنی تھی اگر آج کے حساب سے ہم آمدنی کو دیکھیں نا چوبیس ہزار سے ستر ہزار دینار تک ہے کچھ نے چوبیس ہزار لکھا کچھ نے تیس لکھا کچھ نے جو آخری حد ہے وہ ستر ہزار کیونکہ اگر عوالی کے علاقے کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو ستر ہزار سے بھی تجاوز کر جاتی ہے اور ایک دینار جو ہے نا وہ فور پوائنٹ تھری گرام سونے کا جو بار ہوتا ہے نا گولڈ بار سرخ سونا ریڈ گولڈ اس کے جو کوائنز ہوتے ہیں اگر آج کے حساب سے آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً اتنی آمدنی تھی کہ ہر سال چھے سو پاؤنڈ چھے سو سے بھی زیادہ چھے سو ترسٹ سکس ہنڈرڈ سکسٹی تری پاؤنڈ سونا گولڈ خریدا جا سکے سکس ہنڈرڈ سکسٹی تری یا سکسٹی فور کچھ تھوڑا سا سکس ہنڈرڈ ساڑھے چھے سو پاؤنڈ سونا گولڈ پیور گولڈ خریدا جا سکے اتنی آمدنی اس زمانے میں میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ دیکھ لیجئے تحقیق کر لیجئے کتابوں میں دیکھ لیجئے جا کر ابھی بھی اس میں بھی کتاب رکھی ہوئی ہے سونا خریدا جا سکے اتنی آمدنی ہے جناب زہرہ کے پاس اور زہرہ کا عالم کیا ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں برہنا ہوں مجھے پوشاکتہ کیجئے بھوکا ہوں مجھے گوشت روٹی کھانا ہے قرزدار ہوں میرے قرضے کو ادا فرمائیے مسافر ہوں مجھے سواری عنایت فرمائیے رسول خدا نے آس پاس دیکھا آپ نے کہا فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر ایسے دروازے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ جہاں سے خالی ہاتھ نہیں آو گے رسول خدا کو معلوم ہے کہ آج زہرہ کے گھر میں فاقہ ہے اور جناب رسول خدا بلال کو بلاتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں بلال زہرہ کا گھر دکھا دو بلال آگے آگے چلتے ہیں وہ مفلس وہ مہتاج بلال کے پیچھے پیچھے جاتا ہے زہرہ کے آستانے پر پہنچتے ہیں آستانے زہرہ پر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے اہل بیت پیمبر اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام ہو جناب زہرہ جواب سلام دیتی ہے کہتا ہے کہ میں مہتاج ہوں بھوکا ہوں فقیر ہوں مہتاج ہوں مقروض ہوں مسافر ہوں یہ تمام چیزیں مجھے درکار ہیں پیغمبر نے آپ کے دروازے پر بھیجا ہے جناب زہرہ نے دیکھا گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے وہ کھال تھی جس پر حسن و حسین سوتے تھے جناب زہرہ نے وہ کھال اٹھائی وہ جو بستر تھا وہ اٹھایا اور وہ اس کی خدمت پہ لے گئی اس نے کہا اس چمڑے کی کھال کا میں کیا کروں گا اگر میں اور آپ ہوتے وہ کم اقل تھا سمجھ نہیں پایا جس پر حسنین سوئے ہو وہ تخت سلیمانی سے کم نہیں ہو سکتا مگر اس نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے کس کام کا اس کے بعد جناب زہرہ کو یاد آیا جناب حمزہ کی دختر نے جو خیبر کمال آیا تھا خیبر کے بعد جو سونا بٹا ہے نا اتنا سونا ساڑھے تین ہزار سال جمع کیا ہوا سونا ان کے پاس تھا گولڈ ہی کی بات ہے جب ہی یہ جو سعودی آج اترا رہے ہیں نا یہ گولڈ کے اوپر اپنا فخر کر رہے ہیں یہ اسی واقعی علی کا صدقہ ہے ساڑھے تین ہزار سال انہوں نے گولڈ کو جمع جو کیا تھا وہ سونا مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے کہ ایک مسقال سونا کلو کلو کے برابر سونا اس کے بعد یعنی خیبر کے بعد مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا علی کے ہاتھوں میں جو فتح ہوئی علی کے ہاتھوں کے صدقے میں مسلمانوں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا اور علی جب آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے علی جب آئے تھے تو مال اپنا حالا کے دگنا حصہ ملا تھا مرد کے دو حصے ہوتے مولا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ وہ جو میں بھیجوں گا نا جنگ میں جو بھیجوں گا وہ مرد ہوگا علی کو دو حصے ملے تھے اور مسلمان چپ تھے کسی نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ علی کو دو حصے کیوں دے رہے ہیں یہ تو رسول کہہ چکے ہیں مرد ہوگا مرد تو دو حصے علی کو ملے مگر جب آئے تو خالی ہاتھ اب مومنات محترم جب یہ شخص وہاں پہنچا تو جناب حمزہ کی بیٹی نے جناب زہرہ کو جو مال ملا تھا نا وہاں سے سب کو ملا تھا توفے تہائر تقسیم ہوئے ہماری پیاری بیٹی ہیں جو ہے نا وہ توفے بہت دیتی ہیں ایک دوسرے کو بہت سارے مواقع آتے ہیں برس بے ہوتی ہیں تاریخ ایڈوکیشن کے لیے کچھ بھی اچھے گریڈز آتے ایک دوسرے کو توفے دیتی ہیں اچھے مواقع پر ایک دوسرے کو توفے دیتی ہیں تو جناب حمزہ کی بیٹی نے گلوبند دیا تھا جناب زہرہ کو جناب زہرہ اندر گئی اور وہ گلوبند جو ابھی ملا تھا جناب زہرہ لے کر آئیں اور آپ نے وہ گلوبند اس کی خدمت میں پیش کر دیا اس نے وہ گلوبند لیا اور پھر آیا مسجد رسول میں کہا ہے رسول اللہ آپ کی دختر نے یہ گلوبند دیا ہے جناب رسول خدا نے اس گلوبند کو دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے کہا کون ہے جو اسے خریدے گا امار یاسر کو بھی مال ملا تھا خیبر کی جنگ ہو چکی ہے نا امار یاسر بھی امیر ہے لیکن وہ ایسے امیر ہے کہ جانتے ہیں دولت کو کہاں خرچ کرنا ہے امار یاسر فوراں کھڑے ہو گئے دختر پیغمبر کا گلوبند ہے فوراں کھڑے ہوئے کہا کہ تُو اس کی عجرت کیا چاہتا ہے کہا میں دو سو درہم چاہتا ہوں ایک سواری چاہتا ہوں گوشت اور روٹی پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں قرضہ میرا عدہ ہو جائے بس اس کے علاوہ مجھے اس کی اور کوئی قیمت نہیں چاہیے امار یاسر نے کہا میں دو سو درہم تیس دینار ایک سواری ایک یمنی چادر گوشت کا احتمام کروں گا روٹی کا احتمام کروں گا اور میں ان تمام اشیاء کے عوض یہ گلوبند خریدتا ہوں اس نے کہا یہ قیمت بہت زیادہ ہے کہا تجھے نہیں معلوم اس گلوبند کی قدر و قیمت کیا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی قیمت نہیں ہے یہ راضی ہو گیا گوشت روٹی بھی مل گئی کھانا بھی مل گیا قرضے کو بھی ادا کر دیا سواری بھی مہے سور خونٹ دیا اس زمانے کے لئے علیہ السلام سے مرسٹیس سے بھی اونچا رتبہ ہے اس کا وہ بھی دے دیا اور اس کے بعد جناب پیغمبر اتر لگایا اس گلوبند کو خوشبو سے معتر کیا رمال میں لپیٹا پیغمبر کی خدمت میں لے کر آئے یا رسول اللہ یہ گلوبند آپ کی خدمت میں واپس بھیجتا ہوں پیغمبر اکرم نے اور اس کے بعد یہ غلام بھی لے کر آئے کہا یا رسول اللہ یہ غلام بھی اس کا نام تھا سہم مولا رسول اللہ یہ غلام بھی میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں رسول خدا نے وہ گلوبند لیا اس غلام کو لیا غلام سے کہا یہ لے کر جاؤ اور جا کر در زہرہ پر جانا یہ گلوبند واپس کرنا اور تم زہرہ کی خدمت کرنا وہ سہم غلام وہ گلو بند لے کر آیا اور نیکلس لے کر آیا جناب زہرہ کی خدمت میں کہا رسول خدا نہیں ہے اور میں آپ کا خدمتگار ہوں آپ کے دروازے کی جارو کشی کروں گا جناب زہرہ نے کہا تو آج سے آزاد ہے جب وہ واپس جانے لگا مسکرانے لگا ہسا جناب زہرہ نے کہا کیوں ہسا کہا اس لیے ہسا کہ کتنا مبارک گلو بند تھا کتنا مبارک ہار تھا اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اس نے برہنہ کو لباس دیا اس نے قرصدار کا قرض ادا کیا اس نے مسافر کی مشکل کو آسان کیا اس کو سواری مغیع کی اور ایک غلام کو آزاد کیا اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا یہ ہار کا کمال نہیں ہے یہ ہار کے دینوالے کا کمال ہے یہ جن ہاتھوں سے مس ہو کر آیا ہے نا یہ اس کا کمال ہے جن ہاتھوں سے جناب زہرہ نے اس گلو بند کو مس کیا خدا کی قسم یہ اس کی برکت ہے کہ ہار اتنا برکتی ہو گیا ورنہ دنیا میں بڑے ہار ہیں دنیا میں بڑے نیکلس ہیں دنیا میں بڑے زیورات ہیں مگر یہ زہرہ کا ہار ہے جو کائنات کا ہار ہے یہ زہرہ کا ہار ہے اس مقدس ہستی کا ہار ہے تو عزادارار یہ سارے معاملے یہ تو ایک واقعہ آپ میں بہت ساری بہنوں نے سنا ہوا ہوگا یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے ہزاروں واقعات ہیں جناب زہرہ کے دروازے پر جو پردہ لگایا گیا پھٹ گیا تھا جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو پھر نئی چیز لگائی جاتی ہے پھر جو نئی چیز لگائی جاتی ہے وہ وقت کے تقاضوں کی مطابق ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال آ گیا اگر ریشمی پردہ لگا دیا مگر پیغمبر اکرم آئے اور واپس پلٹ گئے اور جناب زہرہ کو یہ احساس ہو گیا کہ بابا کو پسند نہیں آیا اور جناب زہرہ نے فوراں وہ پردہ اتار دیا تو مومنات محترم سوال یہ ہے کہ ہم سب جناب زہرہ کے ماننے والے ہیں اور ان کے فضائل کو سننے والے اور ان پر سلام اور درود بھیجنے والے مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے جناب زہرہ نے مبارزہ کیا آپ نے دیکھا کہ اب وقت ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں تو جناب زہرہ کھڑی ہوئی اور آپ نے اپنی گفتگو سے اپنے خطبے سے پوری دنیا کو ہلایا پورے دربار کو ہلایا اور آج تک دنیا پریشان ہے سمجھ نہیں سکی تو وہ زہرہ جناب زہرہ اس زہرہ کی ہم سے بی بی کی ہم سے کیا خواہش ہے ہم اس قابل ہیں کہ زہرہ کی خواہش کو پورا کر سکے ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں مگر پھر بھی زہرہ کی ایک تمنہ ہے جو میں نے آپ سے کلرز کی آقا مرشی سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پڑھلا کر ختم کرتی ہوں آقا مرشی سن چکے ہیں دیکھ چکے ہیں آحادیث کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ زہرہ کی قبر کی زیارت بڑا ثواب ہے اور اسی کشمکش میں ہے اور جدو جہد کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چل جائے تو آقا مرشی ماسومہ ایک قم کے روزے پر اور اسی جدو جہد میں ہے آنکھ لگ جاتی ہے خواب میں شہزادی کو دیکھتے ہیں شہزادی آپ کہاں ہاں مرشی ہم آئے ہیں کہا کیا کرتے ہو کیا چاہتے ہو آقا مرشی نے کہا بی بی ہم چاہتے ہیں کہ تحقیق کریں کہ واقعا آپ کی لہدے مبارک کہاں ہے تو جناب زہرہ رونے لگی اور آپ نے گریہ فرما کر کہا مرشی یہی پر جس قبر پر تم ہو نا ماسومہ ایکم فاطمہ کی قبر کی زیارت کرو پروردگار تمہیں ہماری قبر کی زیارت کا ثواب دے گا مگر مرشی میری قبر کی تحقیق مت کرو اس لیے کہ میری قبر کا پتہ میرا بیٹا مہدی بتائے گا اصل نشان وہی بتائے گا اسی کا انتظار کرو تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دعا کریں العجل یا امام آئیے میرے مولا تشریف لائیے مگر اس سے پہلے میں کہوں میرے سر پر تو ہجاب نہیں ہے میں امام کو بلاری ہوں بے ہجاب خاتون آپ شاید ناراض ہو جائیں مگر مجھے معاف کیجئے گا یہاں تو الحمدللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ یہاں سے وہاں تک میں نے دیکھا کہ میری ساری بہنیں اور میں نے پوری جہاں جہاں بھی میں گئی ایلن ٹاؤن گئی باستن گئی کیلی فورنیا گئی ہر جگہ میں نے آپ کی تعریف کی خدا کرے میں آپ کو ظاہرن دیکھ رہی ہوں خدا کرے کہ پیچھے بھی ایسا ہی ہوتا امام بارگاہ کے باہر بھی ایسا ہی ہو تو یہ تعریف آپ کی یہ مومنی مومنات کی تعریف ہے جو کچھ بھی میں نے دیکھا پچھلے دو سال پہلے جب میں آئی کوئی جھگڑا نہیں دیکھا میں نے کوئی فساد اللہ تعالیٰ آپ کے اتفاق کو برقرار رکھے کسی قسم کی ورنہ عمومن ہوتا ہے لوگ آکے شکایتیں کرتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے پروردگار آپ کو سلام اور آپ کے سرپرست جو اس امام بارگاہ کے سرپرست ہیں ان کو بھی سلام ہے وہ ان کی محنتیں ہیں ان کا خلوس ہے جس کی وجہ سے تو یہ جو ہجاب آپ کے سروں پر نظر آ رہے ہیں میں آپ سے اچھا گمان رکھتی ہوں دعا کریں کہ پروردگار اور میں دعا کرتی ہوں اور میں آپ سے اچھا ہی گمان رکھتی ہوں کہ بعد میں بھی ایام عذا کے علاوہ بھی یہ ہجاب سر پر رہتا ہو اس کے بعد اگر ہم اب بھی دیکھیں نا اگر ہم آواز دے رہے ہیں میرے مولا ہم جناب زہرہ سے آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ جناب زہرہ کے مقدمے کا فیصلہ ہو اور جو مجرم ہیں وہ کٹہرے تک پہنچے اور وہ سزا پائیں ظاہری طور پر بھی سزا پائیں اور دنیا کے سامنے یہ واضح ہو کہ حق پر کون ہے یہ تو ظاہر ہے ہمارے لئے تو بالکل واضح ہے نا مگر دنیا کے سامنے بھی واضح ہو کہ زہرہ کو جو لوٹایا گیا اور مسلمانوں نے اب تک جسے مانا وہ غلط مانا پہلا فیصلہ غلط ہوا تو ہم سب کی جب یہ عارض ہے کہ امام آئیں تو امام کیسے آئیں گے وہ میرے اور آپ کے عمل کو تو دیکھ رہے ہیں نا ہر شب جمعہ ہمارے عمال امام کے سامنے جاتے ہیں آپ کا یہ عمل جو آپ مجلس کر رہی ہیں ماتم کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام خوش ہوتے ہیں جب آپ گریہ کرتے ہیں اتنے رونے والے ہیں مسجد جمکران میں مجلس طویل نہ ہو جائے مسجد جمکران میں ایک خاتون تھی واقعہ آپ کا سنا ہوئے مسجد جمکران تعمیری خواب کی اس پر ہوئی ہے بنیاد پر ہوئی ہے تو خاتون تھی اس نے وہ دعا کر رہی ہے بہت دعا کر رہی ہے اور اس نے دیکھا اتنے لوگ ہیں لاکھوں لوگ مسجد میں ظاہر ہے کہ منگل کی شب جگہ نہیں ہوتی لوگ بھرے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام سب کی آنکھوں میں آسو ہیں اس نے سب کی آنکھوں کو دیکھا اس نے کہا سب رو رہے ہیں سب گریہ کر رہے ہیں مولا کیوں نہیں آتے اتنے چاہنے والے آپ کے ہیں مولا آجائیے بہت گریہ کیا اس نے تھوڑی دیر کے لئے اس کی آنکھ لگی امام علیہ السلام خواب میں تشریف لائے جب امام علیہ السلام خواب میں تشریف لائے کہا مولا ظہور فرمائیے کہا کہ کیا چاہتی ہو کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ ظاہری طور پر آجائیے دیکھیں آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں کہا انسار نہیں ہے کہا مولا مسجد بھری ہوئی ہے یہ لاکھوں افراد ہیں جو رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں سنیں گی آپ امام نے روتے ہوئے کہا ان میں سے کوئی بھی میرے لئے نہیں آیا واقعا جب میں نے یہ واقعہ سنا اور پڑھا تو میں خود حیران رہ گئی کہ بلکل صحیح کہا اور جو کل میں نے آپ کے سامنے بات عرص کی تھی کوئی اپنا درد لے کر آیا کوئی اولاد کے لئے آیا کوئی اپنے مقصد کے لئے آیا سب کے دل میں کوئی نہ کوئی مقصد تھا مولا ہمارا یہ کام مولا ہمارا یہ کام مولا ہمارا یہ کام ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے مجھے بتائیے اگر ظاہری طور پر میرے امام سامنے آ جائیں تو میں امام سے یہ کہوں گی کہ مولا مجھے امتحان میں پاس کروا دیجئے مولا یہ میرا بیٹا ہے آپ اس کی نوکری لگوا دیجئے میں کہوں گی ان کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے یہ گھر ہے یہ میرا گھر میں سائن کر رہی ہوں یہ مجھے مل جائے اس کی لیز کاموام صحیح ہو جائے یہ گاڑی میں خریدنا چاہتی ہوں مولا مجھے یہ گاڑی ہم کہیں گے سامنے اگر آ جائیں تو ہم یہ کہیں گے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے ہم امام کو ذہمت دیتے مولا میرا یہ کام کرا دے مولا میرا یہ کام کرا دے کبھی کبھی یہ سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر سامنے امام کی ہستی موجود ہو تو میں امام سے یہ کہوں گی کوئی کہے گا کسی عالم دین سے کہ آپ میرے جھوتے اٹھا دیجئے ایک صاحبہ کو میں نے دیکھا جھوتے نہیں مولا میرے جھوتے مولا ہم کہیں گے کسی سے کہ آپ میرے جھوتے دھونڈ کر دیجئے بڑے شرم کی بات ہے کہ میں کسی بڑے سے یہ کہوں کہ میرے جھوتے دھونڈ کر دو تو میں امام کے لئے جھوتے غائب ہو گئے تو وہ کہہ رہی ہیں مولا میرے جھوتے غائب ہو گئے اتنے چھوٹے کام کے لئے ہم امام کو ذہمت دے رہے اتنے چھوٹے کام کے لئے ہم امام کو مدد کے لیے امام کو مدد کے لیے بلائیں کہ مولا آپ ہماری مدد کریں میرا عقیدہ سامنے گن آپ دیکھئے مجھے کل یہ دکھا رہی تھی کون دکھا رہی تھی مجھے ویڈیو دکھا رہی تھی کہ جو واقعہ ہوا اور اس سے پہلے کی ویڈیو میرے پاس یہاں پر چلنی رہی ہے پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا گن چلا رہے ہیں آنکھے وہ وقت ہے امام کو پکارنے کا کہ امام آئیے شہادت تو ہے مگر میری واقعا وہ شہادت ہو کہ میرا خون کا قطرہ زمین پر گرے وہ اللہ کو پسند آئے کسی کے لیے نہیں آپ کے میرے لیے نہیں دنیا والے یہ کہیں یہ بہت بہادر تھا مگر پروردگار تیرے لیے رب العالمین تیرے لیے وہاں ہے جہاں ہم امام کو بلائیں مولا میرا امام سلامت رہے جہاں لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے اور حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں جہاں لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں اور امام کو بلائ رہے ہیں وہ وقت ہے اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہم امام کو بلاتے ہیں دیکھیں کہ ہم واقعا ہم کیا ہیں ہماری بی بی ہم سے کیا چاہتی ہیں چھوٹی سی خواہش کا گلہ ہم سے نہیں گھٹتا شادیاں ہوتی ہیں مجھے معاف کیجے گا مگر یہ حقیقت ہے مجھے بیان کرنی ہے مجھے اپنی نوکری پوری کرنی ہے اس لیے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہے ہم آئیں گے آپ کی قبر میں لیکن یہ جو جگہ شہزادی کے کرم سے جہاں مجھے بٹھا دیا گیا یہ میری جگہ نہیں تھی مگر اگر میں آ گئی تو بی بی تو مجھ سے پوچھیں گی نا کہ کیا کہا کیا کیا تم نے کیا کیا تو مومنات محترم یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کہیں لوگوں کو اجاگر کریں بے شک بعض وقت اتنا میں مایوس ہو جاتی ہوں اتنا مایوس ہو جاتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ دوں کنارہ کشی اختیار کر دوں کیونکہ اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب میں دیکھتی ہوں اپنی کمیونٹی میں اپنی جگہ اور دوسری جگہوں پر بھی کہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے پھر فیس بک ہے فیس بک کے اوپر تصویریں ہیں پھر شادیاں ہیں شادیوں کے احوال ہیں شادیوں کی باتیں ہیں شادیاں ہو رہی ہیں ایسی ایسی شادیاں ہو رہی ہیں کہ مسلمان شیعہ امام کے ماننے والے ابتدا کر رہے ہیں ملاد سے جناب زہرہ کے ذکر سے رسول خدا کے ذکر سے اور اختتام کہاں ہو رہا ہے شیطانیت پر سب کچھ ہو رہا ہے اس میں اس میں ناجگانہ بھی ہو رہا ہے اس میں بے ہجابی بھی ہے اس میں اریانیت بھی ہے اس میں بے شرمی بھی ہے اس میں سب کچھ ہے پھر میں کہوں اللہ جل یا امام میں کیسے کہوں میرے مولا آجائیے کیونکہ میرے گھر میں تو وہ سارے کام نہیں ہو رہے جو امام کو مطلوب ہیں جیسے امام چاہتے ہیں تو میری پیاری بہنوں اگر واقعاً میں بی بی سے محبت کرتی ہوں دنیا کچھ نہیں ہے دنیا آخرت کو پانے کا ذریعہ ہے دنیا آخرت کمانے کا ذریعہ ہے کمائے یہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی بچیوں سے کہتی ہوں دیکھو سیل لگتی ہے نا جب سیل لگتی ہے ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہاں بڑی اچھی سیل لگی ہے جاؤ بہت اچھی چیزیں مل رہی ہیں سیونٹی پرسنٹ آف ہے یہاں نائنٹی سے بھی نائنٹی نائن پرسنٹ آف ہے فری میں ہے ایامِ اعظا میں رمضان المبارک میں ایامِ فاطمیہ میں جب بھی ماہِ شابان میں سیلیں لگتی ہیں اس میں ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں یہ جو ایام ہیں ہم اس سے فائدہ حاصل کر لیں آخرت کو کمانے کے لیے دنیا کمانے کے لیے نہیں آخرت کو کمانے کے لیے اس میں ظاہر قصور ہے بہت سارا ہر چیز کا وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی لیکن بہت سارے لوگوں کا بہت سارا قصور ہے اس کو اس ممبر کو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ ممبر میں کیسے کہوں یہ فروغت ہو گیا اس کے فروغت ہونے سے اب جو آپ چاہیں گے وہ مجھے پڑھنا ہے لیکن جب فروغت نہیں جو بیشتہ نہیں ہے پھر وہ وہ پڑھتا ہے جس سے بی بی راضی ہوں تو خدارہ ہم اپنی آنکھوں سے پردوں کو ہٹائیں اور اپنے کانوں سے سنیں ہم کیا سن رہے ہیں ہم کس لیے آتے ہیں ہم کیوں آتے ہیں مجلس کیوں ہوتی ہے شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہیں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی عارضو ہر مومن کی ہر شیعہ کی یہ ہونی چاہتے ہیں بڑے چین میں ہیں آپ بڑے آرام میں ہیں آپ میں ہم سب بہت سکون میں ہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوتا ہے ٹیبل پر ایک نہیں دو نہیں تین چار چار پانچ پانچ قسم کے کھانے رکھیں پینٹری ہماری بھری ہوئی ہے گاڑی ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمارے سامنے سواری موجود ہے کسی چیز کی فکر نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں بڑی فکریں ہیں بڑے کام ہیں کس چیز کی فکر ہے کھانا موجود ہے دوسرے دن کا کیا مہینے مہینے بھر کا راشن موجود ہے ہول سیل سے سامان آ جاتا ہے پینٹرییاں بھر جاتی ہیں پورے پورے مہینے کا راشن موجود ہے آپ دیکھیں ان بچوں کو جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں کھانے کے لیے لباس کھانا نہیں ہے پہننے کے لیے لباس نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم شکوا کریں تو میری پیاری بہنوں اچھی ہو جاتی ہے مگر شادیوں میں خدارہ خدارہ امام زندل عبدین اللہ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذہن میں رکھیں وہ سنانے کے لیے نہیں ہے رولانے کے لیے نہیں ہے منال نے جب کہا تھا کہ مولا شادی کرنا چاہتا ہوں تو امام نے کہا ہم تو نہیں آتے شادیوں میں جب سے علی اکبر چلے گئے ہم تو نہیں آتے شادیوں میں کہا مولا آپ کو بلانا چاہتا ہوں کہا پھر مجلس کر لو جب سے ہمارا اکبر گیا ہمیں تو سہرہ یاد آ جاتا ہے جب سے ہمارا قاسم گیا ہمیں تو قاسم یاد آ جاتے ہیں تو کہا مولا میں تو چاہتا ہوں آپ کے قدم میں مبارک آ جائیں کہا پھر مجلس کر لو اس نے مجلس کی امام تشریف لے کر گئے عزدارہ نے امام امام تشریف جب سے ہی ہمارے یہاں روایت پڑی یہ امام کی روایت ہے یہ میرے نانا دادی کی روایت نہیں ہے گھر میں شادی کرو تو شادی سے پہلے مجلس کا احتمام کر لو امام کو یاد کر لو کربلا والوں کو یاد کر لو اس کے بعد کرتے ہیں مجلس بھی کرتے ہیں نوحہ بھی پڑھ لیتے ہیں علی اکبر کو بھی یاد کر لیتے ہیں حسین کو بھی یاد کر لیتے ہیں حسین کی بہن کو بھی یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم دل جلاتے ہیں زہرہ کا میری بی بی روتی نہیں ہوں گی جب ان کے عزدار وہ سارے کام کرتے ہیں جو یزید کے محل میں ہو رہے تھے جب ان کے چاہنے والے وہ سب کچھ کرتے ہیں اور افسوس صد افسوس اس بات پر جب بچیاں یہ کہتی ہیں میرے پاس آتی ہیں بچیاں کہتی ہیں ہم چاہتے ہیں مگر ہماری امی نہیں مانتی ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں خوشک شادی ہوگی اتنی ڈرائے شادی ہوگی اس میں کچھ نہیں ہوگا ازاداران امام یہ دل کی باتیں ہیں اس روح کو مادیت پرستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس روح کو فراموش کر دیا جب ہی تو اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں برکت ہے ہی نہیں اس رشتے میں برکت نہیں ہے جس رشتے میں کسی قسم کی پاکیزگی کا خیال نہ رکھا جائے جس رشتے میں آمیزش کر دی جائے جس جگہ آپ چاہیں گے آپ کھل لم کھلا کوئی کہے گا میں نے شیطان کو دعوت دی ہے مگر وہاں کام ایسے ہو رہے ہیں کہ شیطان آ رہا ہے اور شیطان خوش ہو رہا ہے تو خدا کرے خدا کرے کہ ہمارے دلوں پر یہ اثر ہو کہ میری شہزادی میری بی بی میں آپ کی ماننے والی آپ کی چاہنے والی میں یہ عہد کرتی ہوں میں ایسا نہیں کروں گی ہم دنیا کی روش میں اتنا زیادہ اس کے ہاں یہ وہ لوگ کیا کہیں گے میرے دوست کیا کہیں گے میرے احباب کیا کہیں گے پھر اس کے بعد ہمیں تو یہ سمجھتے ہیں آج صبح میرے یہی بات ہو رہی تھی وہ فلاں ہیں وہ پڑھتی بھی ہیں سب کچھ ہے اور ان کے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ شادی ہوئی اتنی ایسا ایسا سب کچھ ہوا کہ لوگوں کو اٹھ کے آنا پڑا تو میں نے یہی کہا کہ بھئی اپنی اپنی بات ہے اپنی اپنی سوچ کی بات ہے اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں اگر ہم بتا رہے ہیں پہلے خود تو عمل کریں سب سے پہلے خود عمل کریں اس کے بعد لوگوں کو بتائیں اسی بات کا پھر اثر ہوگا انسان کے دل کے اوپر تو اللہ کرے کہ ہمیں جناب زہرہ کے صدقے میں اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ لوگ آپ جیسے لوگوں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دقیانوسی لوگ ہیں یہ پاگل لوگ ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہتے ہیں کہتے رہے ہیں میری بی بی تو جانتی ہے نا میری امام تو جانتے ہیں نا دل کی حالت کو وہ تو واقف ہے نا ہمارے دل کی حالت سے ہمیں دنیا والے کیا دے دیں گے دیں گی تو وہ دیں گے تو وہ جھولیاں بھریں گے تو وہ وہی پر چاہیے یہاں کچھ نہیں چاہیے وہیں چاہیے ہماری قبر روشن ہو جائے ستر گز یہ جو موت ہے موت کے اوپر کبھی آپ نے مجالیس بہت سنی ہوں گی جب کوئی مرتا ہے نا مرنے کے بعد کسی وہ تو ایک تو فشار قبر ہے میں آپ کو ڈرانی رہی مگر فشار قبر سب کو معلوم ہے کہ قبر دبا دیتی ہے فشار قبر کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے کشادگی قبر کشادگی قبر ہے جب مردے کو رکھا جاتا ہے مومن کو رکھا جاتا ہے اس کی قبر سات گز چوڑی ہو جاتی ہے کسی کی ستر گز ہو جاتی ہے کسی کی سات سو گز ہو جاتی ہے کسی کی حد نگاہ تک ہو جاتی ہے تو میں تو یہ کہتی ہوں مولا میرے آقا عمال تو ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں حد نگاہ تک ہو جائے سات سو بھی بہت ہے ستر بھی بہت ہے میں تو کہتی ہوں مولا سات گز بھی ہو جائے تو بس یہی عجرت ہے یہی عجرت ہے ہماری کہ ہماری قبر سادھ گز بھی اگر چوڑی ہو جاتی ہے اور فشار نہیں ہوتا تو مولا بس یہی عجرت میرے لیے بہت ہے ایک جھوپڑی بھی مل جائے نا جنت کی آخری ایج پر ایک جھوپڑا بھی مل جائے ایک چپڑ بھی مل جائے بہت کافی ہے بس جہنم کے شولوں سے بچانا شفاعت ہو جائے ہم طلبگار ہیں میں آپ ہم سب طلبگار ہیں جناب زہرہ کی شفاعت کے مگر زہرہ کی شفاعت کے لیے ایسا نہ ہو کہ مجھے مو چھپا لینا پڑے شرمندہ ہو جانا پڑے کہ شہزادی ہم سے وہ حق خدمت عدا نہیں ہو سکا عزداران امام بی بی نے گریہ کیا بی بی نے مبارزہ کیا اور اپنے مبارزے کو آپ نے آج تک قائم رکھا ہے اور یہ مبارزہ ایسا مبارزہ تھا کہ لوگ یہ سوال کرتے رہے لوگ یہ پوچھتے رہے کہ کیا وجہ تھی کہ محمد کی بیٹی یہ کہہ کر گئی کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا میری قبر کے نشان کو مٹا دینا تھوڑی سی دیر مجھے آج پھر ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے گا میں چاہتی تھی تھوڑا سا ماتم بھی ہو جائے میں پانچ منٹ میں ختم کرتی ہوں کہ جناب زہرہ جب لحد بنی پورے مسائب انشاءاللہ کل پڑوں گی جناب زہرہ کی جب لحد بن گئی اور امیر المومنین دفنا چکے حکومت وقت کے لوگ آئے اور جب انہوں نے دیکھا جنت البقی میں آ کر تو دیکھا کہ کئی تازہ قبریں بنی ہوئی ہیں تو لوگوں نے ایک دوسرے سے یہ لکھے ہیں یہی الفاظ لکھے ہیں لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا اور ان میں ایک نے ایک سے یہ کہا کہ یہ کرو کہ مدینہ کی عورتوں کو بلاؤ اور ان سے کہو ان قبروں کو کھول دیں تاکہ ہم رسول کی بیٹی کا جنازہ پڑھے اور ان کو دفن کرے اور ان کی تدفین میں شامل ہو اس کی وجوہات تھی اور سیاسی وجوہات تھی مگر عزت آران امام جب یہ خبر علی ابن ابی طالب کو پہنچی تو امیر المومنین نے زرد قبع وہ قبع جو آپ گھمسان کی جنگ میں پہنتے تھے وہ قبع اپنے خاندوں پر ڈالی آپ نے زلفقار کو نیام سے نکالا اور زلفقار نکلی ہوئی نیام سے نکلی ہوئی زلفقار کو لہراتے ہوئے بہت ہی جوش اور جلال کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور اس کے بعد تلوار کو آکے زمین میں گاڑا اور اس کے بعد علی نے کہا کس نے کہا کس نے کہا کہ ان قبروں کو کھو دے میں اب تک خاموش رہا تم نے دروازہ گرا دیا میں چھپ رہا تم نے آگ لگا دی میں چھپ رہا زارہ دربار سے خالی لوٹا دی گئی میں خاموش رہا اس لیے کہ مسلمان مرتد نہ ہو جائیں ایمان لانے کے بعد کافر نہ ہو جائیں مگر یہ علی ابن عبی طالب آج کہتا ہے اگر ان قبروں سے ایک پتھر بھی ہٹا تو خون کی ندھیاں بہ جائیں گی ازہ داران ایمام جتنے لوگ کھڑے تھے علی کے جلال کو دیکھا علی کے قریب آئے اور کہا علی تم تو ناراض ہونے لگے ہو ہم تو یہ چاہتے تھے کہ رسول کی بیٹی پر جنازہ پڑھیں رسول کی بیٹی کے قبر کو نکالیں کھو دیں اور ان پر ہم نماز جنازہ پڑھیں امیر المومنین نے کہا ایک پتھر بھی اگر ہٹا تو کہا اچھا ہم پتھر کو نہیں ہٹائیں گے مگر میری بہنوں آج میں آپ سے ایک سوال کروں علی کی علی کی تکلیف کو محسوس کیجئے انیس سو چھبیس میں جب زہرہ کی قبر پر حل جلائے جا رہے تھے مولا کائنات اپنی خبر میں کیسے تڑپے ہوں گے وہ علی جو زندہ تھا تلوار نکالی کہا ایک پتھر نہیں ہٹا نا یہاں ایک پتھر تو کیا مسمار کر دیا گیا قبر پر بلڈوزر چلائے گئے اللہ اکبر نجف میں علی تڑپے علی ہم سے آج بھی سوال کر رہے ہیں مسلمانوں میری زہرہ کی قبر میرے حسن کی خبر زین العابدین کی خبر محمد باخر کی خبر ڈھا دی گئی تمہارا آپ سے بیٹھے ہو مولا ہمیں ماف کر دیجئے یا علی ہمیں ماف کر دیجئے ہاں ہم وہ خاموش مسلمان ہیں کہ جنت البقی میں چراہاں نہیں ہے پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں ازادہ رو ایسے مقامات کو روشن کر دیا جاتا ہے وہاں ایک چراہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پروردگار اس مہدی دوران کے ظہور میں تاجیل فرما میرے مولا جلدی آئے آقا ہمیں اس خابل کر کہ ہماری دعاوں میں وہ اثر ہو کہ امام زبانہ تشریف لائے اور واقعا ہم زہرہ کے موتن کر سکے زہرہ کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے پروردگار اس ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ ہمیں کثیر سمجھ کر قبول فرما بارِ الٰہا میرے ماں بہت یہ بہتے ہوئے آنسو روما لے فاطمہ میں جگہ پالے پروردگار ان کے مرہومین کی بھی مغفرت فرما ان کے عباو اجداد کی بھی مغفرت فرما پروردگار ہماری نسلوں میں یہ ذکر قائم و دائم رہے مارے الٰہا مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو نیست و نابوت کر دے ملت میں اتفاق پیدا فرما ملت کو متحد فرما پروردگار تاجیل فرما امام زمان اللہ علیہ السلام کے ظہور میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاقرط حسنا وقنا عذاب النار انکا علی کل شیئن قدیر اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 موسیقی